آزمانوں پر ابلیس نے اپنے وسوسوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حبہ علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور زمین پر آدم علیہ السلام کی اولاد میں فساد ڈلوایا اور اسے دستو گریبان کر دیا آخر ابلیس کی حقیقت کیا ہے ابلیس فرشتہ ہے یا جن اس بارے میں اہل علم کافی اختلاف رکھتے ہیں ایک روایت کے مطابق ابلیس کا اصل نام اعزازیل تھا یہ چار پر والے فرشتوں میں بڑا رتبہ رکھتا تھا بعد میں خدا کی رحمت سے مردود کر دیا گیا ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابلیس کا اصل نام نائل تھا ابن کسیر کے مطابق ابلیس اشرف اور بزرگ فرشتہ تھا جس کے چار نورانی پر تھے ابلیس کا تعلق جنت کی نعمتوں کے خسانچی فرشتوں کے ایک قبیلے الجن سے تھا فرشتوں کا الجن قبیلہ علم اور عبادت میں دوسرے قبیلوں پر سبکت رکھتا تھا البتہ اہل علم حضرات کی بڑی تعداد ابلیس کو فرشتے سمجھنے سے انکاری ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر جب اللہ اس سے ناراض ہوا تو اس کا نام بدل کر شیطان رکھ دیا گیا اور ہر رحمت خدا بندی سے محروم کر دیا گیا علامہ ابن اکیل کے نزدیک شیعتین جنات کی وہ قسم ہے جو خدا کے نافرمان ہیں اور یہ ابلیس ملعون کی اولاد میں سے ہیں جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا جنات کا مادئی تخلیق آگ کی لوہ ہے اور یہ آگ دوزک کی آگ کا سترمہ حصہ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا گیا جنات کو جمعیرات کے دن اور آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے روز ہوئی قرآن کی اصلاح میں جن ایک غیر مری مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن حکیم کی آٹھ صورتوں کی بارہ آیات میں ہے جبکہ صورت جن کی پندرہ آیات میں جنوں کا ذکر موجود ہے جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا بعد میں اس کی ضروریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی ان کا وجود بھی اصلا ایک آتشی وجود ہی ہے لیکن جس طرح انسان محض ایک مٹی کا دھیر نہیں ہے اسی طرح جن بھی محض آگ کا شولہ نہیں اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا اللہ نے جنات کو پیدائش کے بعد انہیں زمین کو عباد کرنے کا حکم دیا طبیل عرصے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جنات نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور فساد پھیلانے لگے جنات نے اپنے بادشاہ یوسف کو مار ڈالا تو اللہ نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا ان میں ابلیس بھی تھا جو چار ہزار کے دستے کا سردار تھا یہ آسمان سے اترے اور زمین پر موجود سب جنوں کو ہلاک اور برباد کر ڈالا جو بچے انہیں سمندری جزیروں کی جانب بھگا دیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں اور جنات کو دس حصوں میں تقسیم فرمایا ہے ان میں سے نو حصے جنات اور ایک حصہ انسان ہے جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے نو بچے پیدا ہوتے ہیں اسی تناظر میں امام شعبی کا کال ملاحظہ کیجئے وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کو گمراہ کرنے کے لیے شیعتین قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مصر سے بھی زیادہ تعداد میں حجوم کر لیتے ہیں قرآن مجید کی صورت سعاد میں بیان ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں اور پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روپ پھونگ دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ اس کے حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمند کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے روک رہی ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک محلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی محلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجوز تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں تیری پیروی کریں گے ابلیس نے اپنی خطاب پر توبہ کے بجائے بنی نو انسان کو گمراہ کرنے کے راستے کا انتخاب کیوں کیا کیا یہ مشیعت الہی تھی اس بارے میں بھی آگا کرتے ہیں جب توفان نو کے بعد کشتی نو لنگر انداز ہوئی تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کی عطا کردہ پیغمبرانہ بصیرت سے ابلیس کو اپنی کشتی کے پچھلے حصے میں موجود پایا جس پر نو علیہ السلام گویا ہوئے تو تباہ ہو جائے تیری وجہ سے زمین والے غرق ہوئے تو جواب میں ابلیس نے لا پرواہی سے کہا تو میں کیا کروں نو علیہ السلام نے فرمایا تو توبہ کر لے ابلیس نے جواب دیا پہلے اللہ سے پوچھیں کیا میری توبہ کی قبولیت کی گنجائش ہے جس پر برگزیدہ نبی نے اللہ سے رجوع کیا کچھ تیر میں وہی آئی اور شیطان کی قبولیت توبہ کے لیے آدم کی قبر کو سجدہ کرنے کی شرط رکھتی گئی جواب میں ابلیس نے کہا میں نے زندگی میں اس کو سجدہ نہیں کیا تھا اب آدم کے انتقال کے بعد انہیں کیسے سجدہ کر لوں اور یہی فرق ہے شیطان اور انسان میں بندہ جتنا بھی گناہگار ہو اللہ کے حضور توبہ کے لیے جھکی جاتا ہے اور جو نہیں جھکتا وہ شیطان کہلاتا ہے بارگاہ الہی سے بے دخلی کے وقت ابلیس کا لباس بزرگی اور کرامت بھی اتار کر اسے لانت و پھٹکار کا جامع پہنا دیا گیا پھر ملون کر کے مقام قرب سے دور کر دیا گیا حتیٰ کہ اس کی فرشتوں والی صورت بھی بدل ڈالی گئی امام ابن کسیر کہتے ہیں ابلیس چار مرتبہ زارو کتار رویا پہلی مرتبہ جب رندہ درگاہ ہوا دوسری مرتبہ جب جنت سے نکالا گیا تیسری مرتبہ جب رحمت و دوجہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت ہوئی اور چوتھی مرتبہ جب صورت فاتحہ نازل ہوئی اللہ نے جب ابلیس کو قیامت تک اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کی محلت دے دی تھی تو اسے تنبی بھی کی گئی اللہ نے شیطان اور اس کے ماننے والوں کو جہنم کی سزا سنا دی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں شیطان نے انسان کو بھیکانے اور اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے کچھ اہداف مقرر کیے جس میں سر فہرست نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں بندوں کو اپنا عطاعت گزار بنانا ہے دوسرات کبھی طویل العمری تو کبھی لذت دنیا اور کبھی بری خواہشات کے پورے ہونے کی امید میں مبتلا کرنا انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے لیے شیطان نے اللہ کی نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنمہ بنا کر پیش کرنا بھی ایک حدف رکھا ہوا ہے اپنے منصوبے کے تحت شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تاگ میں بیٹھا ہوتا ہے شیطان ہر سمت سے حملہ آور ہو کر انسان کو وصفصوں میں ڈالتا ہے لیکن اللہ نے اپنے فرماودداروں کو شیطان کی دستے برد سے محفوظ کر رکھا ہے نبی پاک کا فرمان ہے کہ ابلیس نے کہا اے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو ان کے آخری دم تک بہکاتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی میرے جلال و عزت کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا زمین پر نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوتے ہی ابلیس متحرک ہو گیا قابیل ابلیس مردود کا پہلا شکار بنا اور نسل انسانی میں پہلا فساد بھی یہی سے پیدا ہوا جس کی اولین مثال حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ پر رب کریم کی بخشش ہے